حضور شہن شاہ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی وحافظ سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہو ارشاد فرماتے ہیں پیر کو رسمی مرید بہت ملتے ہیں مگر مراد قسمت سے ہاتھ آتا ہے جیسے خواجہ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت علاؤ الدین صابر رحمت اللہ علیہ کو حضرت سمس رحمت اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کو حضرت خواجہ عمیر خسر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مخدوم بحاری کو مولانا مظفر رحمت اللہ علیہ عزیز من یہ ہیں وہ قابل سلام ہستیاں جنہوں نے قطرہ کو سمندر کیا اور سمندر کو قطرہ غور کرے کہ انگنت پیر بھی پیدا ہوتے ہیں اور ان کے بے شمار مرید بھی ہوتے ہیں مگر ان میں زیادہ تر پیر اور مرید کی ہستی ایک بکری اور بھیڑ کے ریور سے زیادہ بلند نہیں ہوتی وقت گزرنے پر نہ بکریان رہتی ہیں اور نہ ہی چرواہے مگر یہ وہ مرید ہیں جنہوں نے قطرہ کو سمندر کر کے پھر سمندر کو قطرہ میں پیوسٹ کر دیا یہ وہ ہستیاں ہیں وہ جلیل القدر مرید ہیں جن سے پیر کا نام آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے پیر مرید کی محبت سے قیامت تک قابل فقر احترام حاصل کرتے رہے کون بھول سکتا ہے خواجہ حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کے مرید تھے حضرت غوث پاک جنت مقانی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے مرید تھے حضرت خواجہ گریب نواج موین الدین چستی رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ آپ کے مرید تھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اور نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اور حضرت مخدوم بحاری رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید تھے حضرت مولانا مظفر بلخی جنت مقانی کون محانیت کی سما ان پروانوں کا دیدار کرنے کے لیے آج تک نہیں تڑپتی ہے اور قیامت تک بے چین نہیں رہے گی آفری ہیں ایسے پیر اور آفری ہیں ایسے مرید کہ جنہوں نے نہ صرف پیر ہی کو خوش کیا بلکہ خدا اور رسول کو بھی ان مریدوں نے اپنے قریب تر رکھنے کا صرف حاصل کیا ہمارے بندہ نواز حضور شہن شاہ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی و حافظ سید وارس علی شاہ آزم اللہ ذکرہو بھی بلا شک ایک چراغ راہ ہیں اور ان کے اردگرد بھی انگنت پروان جانسار ہو رہے ہیں مگر وہ کون ہیں کترہ جو سمندر میں پیوست ہے اور کون ہے وہ کترہ جس میں خود سمندر جذب ہو گیا ہے یہ ایک راز ہے جو خدا کے حکم سے ساری دنیا کو بہت جلد بتا دیا جائے گا وارس پاک کی شم میں ہدایت بھڑک کر خود اپنے پروانوں کو اجاگر کر دے گی انشاءاللہ اور باش یا وارس یا وارس یا وارس